بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم بھائی یہ جو میرا گھر بن رہا ہے فارمنیٹ سوسائٹلی میں ماشاءاللہ گری اس ٹیکچر کمپلیٹ ہو چکا ہے جو گھروں کے ڈیزائن ہے وہ سب تقریباً ایک جیسے ہیں جو میں نے گھر بنایا ہے وہ ماشاءاللہ جو ہے گھر کا ڈیزائن الگ بنائی ہے یہ پندہ سے وزیٹ کروا دوں اور بتا دوں کتنا خاص چاہ ہے جیسے کہ یہ ڈیزائن ہے اسی طرح یہاں یہ اوپر کنوپیوں کے ڈیزائن بنائے اوپر بھی بنے گا ایلمونیم لگے گا کلرز ہوں گے بہت کلر فول گھر بنانا ہے انشاءاللہ دالہ ابھی میں تھوڑا ساپ کو اندر سے وزیٹ کروں اس سے پہلے بھی کہا ہے جیسے ہم انٹر ہوتے ہیں تو یہ گراج گاڑی کا بڑی گاڑی تو نہیں مگر چھوٹی گاڑی بہت سانی کھڑی ہو جائے گی یہ گلی ہے یہ گلی ہے یہاں سے لے کر یہاں تک گیٹ ہے بہت بڑا گیٹ دیا ہے اور جیسے انٹر ہم ہوتے ہیں گریس ٹیکچر تقریباً کمپلیٹ ہے کچھے ہو گئ میں ہمیں ٹائل وغیدر لگنی ہے سیلنگ جو ہے وہ چکی بھی ہے یہاں پر اٹیش بات دیا ہے جیسے ہم لوگ ڈرائنگ روم میں داخل ہوتے ہیں اور اس کے علاوہ یہ ہمارا کچھن ہے کچھن کے یہاں پر ڈائننگ ٹیبل روم کے سکنے اس کو کھانا وغیدر کھانے کے لیے یہ جو ہے بیڈروم ہے سیلنگ جو ہے یہاں پر ٹائم ہمارا تھوڑا زیادہ لگ گیا کیونکہ جو سیلنگ کر رہے ہیں وہ تھوڑے کئی کام سے بڑے مصروف تھے بڑے مشکل سے ان کو ٹائم ملا ہے تو بارحال سیلنگ وغیرہ ہوگی چونکہ یہ بیڈروم میں یہاں پر جو ہے بڑا سا ٹی وی لگ سکے گا اور بیڈ وغیرہ یہاں پر پیچھے جو ہے وہ لانڈری اس کو کہتے ہیں وہ کپڑے وغیرہ وغیرہ واش کرنے کے لیے اس کا رستہ دوسری طرف سے ہے ساتھ اٹیش بات ہے یہاں پر بھی سیلنگ ہوگی اس سیلنگ کلر فل ہو جائے گی پھر آپ کو دیکھنے کا لگی مزہ لائٹن شائٹنگ جب ہو جائے گی اور ہم اس کے بعد جب ہم نیکس اوپر فلور پر جاتے ہیں تو وہ میں بتا دیتا ہوں کیونکہ میرا بیلڈنگ مٹیریل سے ریلیڈیڈ کام ہے یہ جو پیچھے گھر بنایا ہے اس پہ پیمٹس کم لگی ہیں کم خرچہ ہے بنسبت کی اس گھر سے اس کی وجہ کیا ہے میں بتا دیتا ہوں ایک گھر اگر وہ جو ہے وہ پچاس لاکھ میں بن رہا ہے ہمارہ تقریباً ساٹھ لاکھ میں بنے گا دس لاکھ روپے کا پروفل لے سکتا ہے اگر آپ انویسٹر ہیں دل سے کام کرتے ہیں تو دس لاکھ روپے تو زیادہ لگ جائے گا مگر میں گارنٹی دیتا ہوں کہ آپ کا کام اتنا بہترین ہوگا کہ جو لے گا وہ انشاءاللہ دعائیں دے گا سات سے آڑ لاکھ روپے کا فرق آئے گا اگر آپ انویسٹر ہیں آپ اس طرح کا کام کرتے ہیں تو آپ سات سے آڑ لاکھ روپے بچا سکتے ہیں میں سے ہوں تو میں بھی انویسٹر مگر اس میں سات آڑ لاکھ روپے کیوں لگے گا ریزن بھی بتا رہتا ہوں وہ کہاں کہاں پر ہم پیسے بچا سکتے ہیں تو کیسے ہم پیسے لگا کے کسٹمر کو مسائی ہے کہ میرا فرس پروجیکٹ ہے وہ کوشش ہے کہ جو چیز بندہ لے گا تو انشاءاللہ اللہ وہ ساری زندگی بولے کے واقعی میں کسی نے چیز بنائی اور پائداد چیز بنائی تو میں اس کے بعد میں ڈیٹیل بتاتا ہوں کہ ہم سات سے آڑ لاکھ روپے کیسے بچا سکتے ہیں تو آتے ہیں پہلے مکان کی طرف جیسے ہم سیڈیوں سے اندر ہوتے ہیں تو ٹی وی لاؤ نے بہت بڑا سا سامنے کچن ہے اور دو بیڈروم ہیں بیڈروم کے پیشے بات ہے اب میں بتاتا جاؤں کہ اس گھر میں زیادہ پیسے کیوں لگے جبکہ بنسبت کے جو سامنے گھر بن رہا ہے یہاں پر پیسے کم کیوں لگے ہیں دیکھیں انہوں نے فرنٹ ڈیزائن اس طرح کا دیا ہے جس طرح کی یہ ہے یا وہ ہے یا یہ ہے اب اس ڈیزائن میں کم لگے گا کھڑکی صرف ایک لگے گی اور اس کے علاوہ انہوں نے ایک بیم اوپر ڈال کے ڈیزائن بنا دیا ہے اور برکس جو ہیں دو سو ڈھائی لاکھ روپے کا فرق میں ہی آتا ہے اسی طرح سیمیٹ میں آگا اسی طرح ڈیزائن میں آگا اب دیکھیں ہم نے یہاں پہ ایک دو تین چار چار یہاں پہ جو ہم نے یہ کوپی سٹائل دی ہے علمونیم بھی لگے گا کھڑکی بھی لگے گی یہ پر سکوائر فوٹ بہت مہنگی ہے بنسبت کے اس نے صرف ایک کھڑکی لگائی ہے تو ظاہر ہے یہ جو ڈیزائن ہم نے لیا ہے مولڈنگ ڈیزائن اس کو کہتے ہیں یہ لگے گا تو ظاہر ہے اس میں اس کی بھی قیمت بڑے گی پھر اس کے لئے ہم نے کچھن میں بھی ایک بڑا والا جو ڈیزائن دیا ہے اس کے جتنا زاہر ہے جس پر جتنی زیادہ کاری گری ہوگی ٹائم بھی زیادہ لگے گا پیسہ بھی زیادہ لگے گا اور اسی طرح میں اوپر جا کے دکھاؤں گا تو آپ پورا نقشہ نظر آجے گا سامنے والے گھر کا اور ہمارے گھر کا کچھیں تقریباً ہو گئے ہیں اوپر چھتے جو ہے نا مازوال ہوگیا در لگ چکا ہے ابھی انشاءاللہ اللہ سپیڈ میں کام ہے آج جو ہے ٹائل بغیر لینے اجار ہیں ٹائل لے کر آئیں گے ٹائل لگائیں گے یہ دیکھیں یہ جو ہے ابھی سامنے والا گہر ہے نا آپ دیکھیں اس نے ممٹی جو ہے پیچھے کر کے بنائی ہے ہم نے فرنٹ پر بنا دی اسے لگے گا ٹرپل سٹوری اور ظاہر ہے یہاں کو بھی کھڑکیں ہم نے دے دیئے دو اور اس لگتی ہے پا ن جو ہے اسے لگا دی سمپل سی اس میں خاصے کم ہو جائے گا ٹائم کی بچت ہو جائیتی ہے جلدی کام ختم ہو جاتا ہے بنسبت کہ اس کے اب یہاں پر ہم نے فرنٹ پر دیکھیں یہاں پر وہ جو ملڈنگ سٹائل ہوتا ہے یہ لگائیں گے اس کے نیچے لگائیں گے تو اس کے علاوہ ہم نے یہاں پر مازوال وغیرہ لگا دی ہے دھگڑائی شگڑائی باقی ہے اوپر ایک بات بنا دی ہے بات کے اوپر بھی یہ مازوال وغیرہ لگا دیں ہم نے ٹائل اس لئے نہیں ل جگائی وہ تھوڑا سستا تو ضرور پڑتا ہے مگر اس میں فنشنگ نہیں آتی جیسے کہ وہ سامنے والی چھت پر ٹائل لگی ہے ٹائل لگی ہے پانی بھی کھڑا ہے اور فنشنگ بھی نہیں ہے یہ چھت ٹھنڈی رہتی ہے یقینن مگر فنشنگ نہیں رہتی ہے اب یہ دیکھیں یہ ماد بل اس کے وجہ صفائی ہوگی نہیں ہے اس کے مشین لگے گی یہ بہت خوبصور ساف ستہ لگے گا اور صفائی بڑی خوبصور لگتی ہے اور شیڈ وغیرہ لگتی ہے اور شیڈ وغیرہ لگ میں آپ کو پیسو کے بارے میں بتاتا جاؤں کیمرا تھوڑا سپنی طرف کرنے میں اچھا پیسو کے بارے میں بتاتا جاؤں کہ ابھی تک تقریباً ہمارا لگ چکا ہے چالیس لاکھ روپے کے قریب کتنا چالیس لاکھ روپے لگ چکا ہے جس میں ہمارا ہمارا دو منزل پورا گھر بن چکا ہے اوپر ایک ممٹی اور اپنا واشروم اوپر وہ لگ چکا ہے ٹائل وغیرہ لینے گئے میں تقریباً یہ میرے خیرد 15 لاکھ روپے ہو لگے گا 15 لاکھ میں کیا کہ شامل ہے کہ جو اچھی والی ٹائل لیں گے اچھی والی یہ بورڈ لیں گے المونیم لگائیں گے گیٹس گیٹ آ چکے میں گریل وغیرہ آ چکی بھی ہے تقریباً 15 سے 16 لاکھ روپے ہو لگ جائے گا ایک ایسٹیمیٹ اگر میں آپ کو بتاؤں کہ پانچ مارلے کا گھر بنانے میں یہ آج سے آج سے پہلے ایک مہینے پہلے تقریباً ساڑ لاکھ روپے خرچا رہا ہے اور آج کے بعد سے بتاؤں تقریباً سپتہ سے پچھتہ تک چلا جائے گا کیونکہ مہنگائی ڈبل ہو گئی ہے اینٹ جو تیرہ روپے کی تھی ابھی پندرہ روپے کی ہو گئی ہے سریعہ جو پونے دوستوں کو تھا یا دوستوں کو تھا ابھی وہ ڈھائی سو تین سو کو ٹچ کر رہا ہے لیبر جو ہے وہ مہنگی ہو گئی ہے ہر چیز ڈبل ہو گئی ہے اس لئے سکتر لاکھ روپے آپ تک ایل بنے گا چاہے اگر پانچ مارلہ ہے پانچ مارلہ آپ بنا رہے ہیں فرسٹ فلور بنا رہے ہیں اوپر ایک رمپی بنا رہے ہیں اور گرام فلور بنا رہے ہیں اگر آپ بنا رہے ہیں اس لئے نیچے نکے اوپر نہیں بنا رہے ہیں تو ہماری نے ہے آپ کا نیچے زیادہ خرق ہاتا ہے تب ٹیمچ سلاس لار دن پر دہتا ہے اوپر کم کرتا ہے بنیادوں پر نہیں ہوتا ہے اور مین کام ہوتا ہے بوڈن ہوتا ہے میٹر لگتا ہے پائپلان بھل چاہیے سب کام ہوتا ہے اس لئے نیچے کام پیسہ زیادہ لگتے ہیں اس لئے اتنا پیسہ نہیں لگتا ہے مین بنیادی کام ہوتا ہے وہ ہوتا ہے تو یہ مین کام ہوتے ہیں اللہ حمدلللہ ماشاء اللہ بڑا بہتنے میں بند رہے ہیں ابھی نیکٹ اپ ڈیٹ دوں گا اپ ڈیٹ ہو جائے گا مزید اپ ڈیٹ ہو جائے گا مزید اپ ڈیٹ ہو جائے گا آج تکیلی اپنا اپنے دوک کو شہر رکھیں گا اللہ آفت